و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ظالم اگر مجھے دین کا سعودہ کرنا ہوتا تمہیں اتنی بڑی قربانیاں پہلے کیوں دیتا یہ فیصلہ کب کا ہو چکا ہوتا واللہ میں اپنا سب کچھ لٹا دوں گا لیکن اللہ کے دین کی بہاروں کو لٹنے نہیں دوں گا اس کے بعد اللہ اکبر مولا حسین نے اپنے بیٹے کا سر اپنی گود میں لیا ذرا سوچو تو سہی اس باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی تم بھی باپ والے ہو ہم بھی اولاد والے ہیں اولاد سے کتنی معبت ہے بیٹا بائیک لے کر کے جائے تو دل میں دل نہیں رہتا ہائے حسین تم نے کیا جگر عطا کیا اللہ نے تمہیں کیا جگر عطا کیا تھا اللہ نے تمہیں کیسا حوصلہ دیا تھا اللہ نے تمہیں کیسے ہمت دی تھی دین کے لیے سب کچھ لٹانے کا جذبہ کوئی آپ سے سیکھے سر کٹانا جان دینا کوئی تس سے سیکھ جائے جان عالم ہو فیدہ اے خاندان اہل بیت حسین پانک نے اپنے بیٹے کا سر اپنے زانوں پہ لیا ہاتھ پھیرا گبار ساف کیا بالوں کو ساف کیا باپ کیا ہاتھوں کی تھنڈک پا کر مولا علی اکبر نے جو ہے آنکھیں کھولی جب آنکھیں کھولی تو کہا بابا یہ میرے دل میں جو نیزہ ہے یہ مجھے بہت تڑپاتا ہے ایک طرف تو پیاس ہے دوسری طرف نیزے کا درد ہے میرے دل میں گھسا ہے یہ نیزہ بابا میرے دل کا نیزہ نکال دے میں وعدہ کرتا ہوں پھر میں لڑنے کے قابل ہو جاؤں گا پھر میں لڑ سکوں گا چھپن سال کے میرے امام نے اللہ اکبر اپنے بیٹے کا سر تبتیو بھی ریت پر رکھا ابنیا ساکر لکھتے ہیں ابنیا ساکر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں اللہ اکبر میرے پولا پاک نے اپنی پوری چھپن سالہ طاقت کو اکھٹا کیا اور اپنے جوان بیٹے کے سینے میں وہ پیوسط نیزہ جو دل میں جا کر کے گھس کے پیٹ کی طرف سے نکلا تھا اس کو پورا زور دے کر کے کھیچا ابنیا ساکر کہتے ہیں کہ جب وہ نیزہ امام حسین نے علی اکبر کے سینے سے کھیچا تو نیزے کی انی پر علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نکل آیا مولا علی اکبر نے اپنے بیٹے کے دل کا ٹکڑا دیکھا تو مورکین لکھتے ہیں بالخصوص ابنیا ساکر نے لکھا ہے اور بھی محققین کی اپنی گفت گوے لیکن ابنیا ساکر کی حوالے سے پڑھ رہا ہوں ابنیا ساکر کہتے ہیں اب تک امام حسین کے داڑی اور سر کے کوئی بال سفید نہ ہوئے تھے لیکن جب نیزے کی انی پر اٹھارہ سال کے جوان بیٹے کا دل دیکھا تو امام علی مقام کی سر اور چہرے کے سارے بال سفید ہو گئے امام علی مقام نے جو ہے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کی مولا مجھے سبر دے اور میری اس کمائی کو جو میں نے تیری بارکہ میں لٹایا اس کو قبول فرمالے جوان بیٹے کا لاشا امام حسین نے اٹھا کر کے خیمے کی طرف جب قدم بڑھا ہے تو زینب شہرپانو سے کہتی تھی شہرپانو بیٹے کے غم نے حسین کو آج پوڑا کر دیا ہے بیٹے کے غم نے حسین کو پوڑا کر دیا ہے امام علی مقام نے اٹھارہ سال کے بیٹے کو جیسے ہی لا کر کے خیمے میں رکھا بیبیاں پچھاڑے کھانے لگی غموں کے اندر ڈوب گئی رونا دھونا مچا اللہ وقت پر مولا نے فرمایا صبر کرو بہت رونا ہے تمہیں پیٹنا نہیں سجینا نہیں پیٹنا بال نہیں نوچنا صبر کرو ہم آل محمد ہیں محمد الرسول اللہ کی اولاد ہیں ہم جو کرنے اللہ کے دین کے لئے کرنے ہیں